گرمیوں کا موسم آتے ہی بازار میں رنگ برنگے باٹل میں ترہ ترہ کے پیک ڈرنکز دکھائی دینے لگتے ہیں جس میں کوئی دعویٰ کرتا ہے آسمانی بجلی چکھنے کا تو کوئی کہتا ہے کہ آپ ہماری کولڈرنگ سپیکر در سے پوری طرح جیت جائیں گے اور یہ کہنے والے آپ کے چاہیتے سیلیبرٹیز ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر گرمی کے پیاس سے پریشان ہو کر کولڈرنگ خرید کر آپ پی لیتے ہیں لیکن ترہ ترہ کے فلیور وار لڑ رہی کولڈرنگ کمپنیز کیوں بھی یہ بات پوری طرح سے پتا ہوتی ہے کہ آپ میں سے بہت کم لوگوں گے جنہیں پتا ہوگا کہ کولڈرنگ اصل مائنوں میں سب سے زیادہ ہانیگارک ڈرنگ ہے اب یہ بات ہم ان ویڈیوز کے حوالے سے نہیں کہہ رہے ہیں جس میں کولڈرنگ سے واش روم ساف کر کے اس کی کمیوں بتائی جاتی ہیں بلکہ یہ پوری ویڈیو ان ساری ریپورٹس اور ریسرچ کے حوالے سے ہے جسے سائنٹیفگلی پوری دنیا سے بین کرنے کی مانگ کر رہی ہیں تو آخر کیوں پوری دنیا میں بین ہونی چاہیے کولڈرنگ آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے ایک فیکٹ سے بات شروع کرتے ہیں دوستوں آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دیش کی سنصد میں جو کینٹین ہوتی ہے وہاں پر اس کولڈرنگ کو بین کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ سیحت کے لیے بیعدہانی کارک سبسٹینسز کے لسٹ میں شامل ہے اب اسی فیکٹ سے یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ جب یہ کولڈرنگ دیش کی سنصد کی کینٹین میں بین ہے تو اسے عام جنتہ کے لیے کیوں بین نہیں کیا جا رہا ہے اور نہ ان کی بوتلوں پر سگریٹ اور تمباکوں کی طرح ڈراؤنی چھتاؤنی لگا کر لوگوں کو اس کے پینے سے روکا جا رہا ہے ہر اس سوال کا جواب آپ کو شاید ہی پتا لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں اب آئیے آپ کو ایسی کچھ ریسورچز کے بارے وہ بتاتے ہیں جن میں سامنے آیا ہے کہ کولڈرنگ پینا آپ کے لیے کتنا آنکارک ہو سکتا ہے ویڈو میریڈٹ کی ریسورچ دوہزار پندرہ میں بریٹین کے ایک بہت بڑے اخبار نے ایک ریسورچ کو پبلش کیا تھا یہ ریسورچ دنیا کے مشہور ہیلتھ ماملوں پر لکھنے والے ویڈو میریڈٹ نے کی تھی آج ہم اسی ریسورچ کے آدھار پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ کولڈرنگ آپ کے شریر میں جانے کے ایک گھنٹے کے بیٹر کیا اثر کرتی ہے آپ کو بتا دیں کہ ریسورچ ساڑھے تین سو ایمل کے ساپڈرنگ کی کین پر کی گئی تھی اس ریسورچ کے مطابق جب آپ ساڑھے تین سو ایمل کولڈرنگ پیتے تو شروعاتی دس منٹ میں آپ کے شریر میں دس چمت چینی چلے جاتی ہے یہ چینی آپ کے دن بھر کی ضرورت کے برابر ہے حالانکہ اگر کوئی سیدھے طور پر اتنی چینی کھائے تو اکثر اسے اُلٹی ہو جاتی ہے لیکن کولڈرنگ پینے پر ایسا اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ اس میں فاسفورک ایسٹ موجود ہوتا ہے جو کولڈرنگ کی مٹھاس کو کم کرتا ہے لیکن شگر کنٹینٹ تو اتنی نہیں رہتا ہے کولڈرنگ پینے کے 20 منٹ بعد آپ کے شریر میں بلڈ شگر بڑھ جاتی ہے اس سے شریر میں انسولین کا بہاو تیزی سے ہونے لگتا ہے یہ انسولین کا بہاو تیزی سے اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ وہای انسولین ہے جو آپ کے شریر میں شگر لیول کو مٹین کرتا ہے اس لیے اگر آپ اکٹے اتنی زیادہ بہترہ میں شگر لے لیں تو انسولین کا اسنتولت پروات ہونا تیہ ہو گئی اب جب انسولین فلو بڑھ جاتا ہے تو آپ کا لیور اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے ایسا کرنے کے لیے لیور اس ایکسٹرا شگر کو فیٹ میں بدل دیتا ہے اور وہ فیٹ اپیڈوز ٹیشیو کے روپ میں آپ کی سکن کے نیچے کٹھا ہو جاتا ہے جسے آپ آسان بھاشا میں چربی بڑھنا کہہ سکتے ہیں وہاں ایک کولڈ رنگ پینے کے چالیس منٹ بعد شریر اس میں موجود کیفین کو پوری طرح سے سوک لیتا ہے اس سے آپ کی آنکھوں کی پتلیاں پھیلنے لگتی ہیں اور آپ الیورٹ محسوس کرنے لگتے ہیں آپ کی نین ٹوٹنے لگتی ہیں اور آلس دور ہونے لگتا ہے اس دوران آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے جسے خابو کرنے کے لیے آپ کا لیور اور زیادہ شگر چھوڑنے لگتا ہے پہتالیس منٹ کے بعد شریر میں ٹوپا مائن نام کے کیمیکل کی ماترہ بڑھنے لگتی ہے یہ کیمیکل دماغ کے خوشی دینے والے اس سے کوئی ایکٹیو کر دیتا ہے جانگاری کے لیے بتا دیں کہ ہیروین جیسے ڈرگز بھی آپ کے شریر میں اسی طرح سے کام کرتے ہیں یا آپ اسے ایک اگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب انسان ایک سگریٹ پیتا ہے تو اس کا دماغ اسی وجہ سے ریلاکس ہوتا ہے کیونکہ اس میں ڈوپا مین ریلیز ہوتا ہے لہین یہ ڈوپا مین آپ کو اگلے ڈوپا مین ریلیز ہونے تک بار بار آپ کو سگریٹ پینے کے لیے پوش کرتا ہے وہیں کوڑڈرنگ پینے کے ساٹھ منٹ بعد فوسفوریک ایسیڈ اپنا اثر دکھاتے ہوئے کیلشیم مگنیشیم اور زنگ جیسے منرولز کو شریر میں سمال انٹیسٹائن یعنی چھوٹی آتنے بھیج دیتا ہے اس کی وجہ سے آپ یورینیشن کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں اس طرح آپ کے شریر میں کولڈرنگ کے ذریعے پہنچا ہوا سارا پانی شریر سے پیشاپ کے روپ میں نکل جاتا ہے اس کے علاوہ فوسفوریک ایسیڈ اور کیفین کی موجودگی کی وجہ سے کیلشیم مگنیشیم اور زنگ جیسے منرولز آپ کی ہڈیوں تک نہیں پہنچ پاتے جس سے وہ کمزور ہونے لگتی ہیں ایک گھنٹے بعد آپ کا شریر تھکا ہوا محسوس کرنا لگتا ہے اور شریر میں موجود ضروری پوشک تتوی بار نکل جاتے ہیں اس سے آپ کی ہڈیاں اور دانتوں کو بھی بھاری نقصان پہنچتا ہے ساتھ ہی آپ کا شریر ٹھیک سے آئیڈریٹ نہیں ہو پاتا یعنی کولڈرنگ آپ کی شریر میں موجود پانی کو سکھا دیتی ہے مطلب صاف ہے کہ پیاس بوجانے کے لیے پی جانے والی کولڈرنگ اصل میں آپ کی پیاس اور بڑھا دیتی ہے اور آپ کو پھر سے کولڈرنگ پینے کا من کرتا ہے دوستوں اب آپ اس پورے پروسیس کو ریسرچ کی انسلجی بات نہ مانتے ہوئے خود ٹرائے کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ماترے گھنٹے کے اندر ہی یہ کولڈرنگ پوری باڈی کو بری طرح ایفیکٹ کر دیتی ہے اب آگے کی بات کریں تو اکٹوبر دوزار سولہ میں سواستے منترہ لے اور ڈرگ تکنیقی سلاکار بورڈ نے پیپسی کوککولا ماؤنٹین ڈیو سپرائٹ اور سیون اپس کی جو سیمپل لیے تھے اس میں لیٹ کرومیم کیڈمیم اور ڈائی پیتھلیٹ کی موجودگی دیکھی گئی تھی ڈرگ تکنیقل ایڈوائزری بورڈ نے پانچ کولڈرنگ کے سیمپل چانچ کے لیے بیجے تھے انہیں کولکاتا کے نیشنل ٹیسٹ ہاؤس بیجا گیا تھا اور چانچ رپورٹ میں ان میں زہریلے پدارت ملے تھے یہ تو ہو گئی بھارت کی بات بھارت کے علاوہ سوفٹ ڈرنگز کی ہیلتھ پر پر پرہاو کی رپورٹ امریکن ہارٹ ایسوسییشن کی میٹنگ میں پیش کی گئی تھی جس میں کولڈرنگ کے استعمال کو خطرناک بیماری کا بلاوہ دینا بتایا گیا اس کے علاوہ ہارورڈ سکول آف پبلک ہیلتھ کی سٹڈی سے بتا چلا ہے کہ بہت زیادہ میٹھے سوفٹ ڈرنگز کیول مٹاپا ہی نہیں بڑھاتے بلکہ جان کے دشمن بھی ہیں میٹھے سوفٹ ڈرنگز کا استعمال پوری دنیا میں ہر سال لگ بگ پونے دو لاکھ لوگوں کے موت کا کارن بنتا ہے ان کے استعمال کے چلتے ہر سال لگ بگ ایک لاکھ تہیس ہزار لوگ ڈائیبیٹیز کے شکار ہو کر لگ بگ چھہ ہزار لوگ کینسر کا شکار ہو کر اور لگ بگ چھوالیس ہزار لوگ دل کی بیماریوں کا شکار ہو کر مر جاتے ہیں اب یہ تو ہوگئے انسانی بیماری گلت اب بات کرتے ہیں کولڈرنگ انویرومنٹ کو کتنا نقصان پہنچا رہی ہے اس میں سب سے زیادہ دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ کولڈرنگ دھرتی کے شریر کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے دراصل ایک فیمس کولا کمپنی دورہ کرائے گئے ریسرچ میں سامنے آیا ہے کہ آدھا لیٹر یعنی پانچ سو ایمل کولڈرنگ کو تیار کرنے کے لیے 35 لیٹر پانی کا استعمال کیا جاتا ہے اب سبھی کو سوچنا چاہیے کہ کولڈرنگ بنانے والی کمپنیاں نہ کیول آپ کے شریر کو خراب کر رہے ہیں بلکہ پانی کا اتنے ماترہ میں استعمال کر کے آنے والی پیڈیوں کے لیے مصیبت بڑھا رہے ہیں کیونکہ یہ تو ہم اور آپ بچپن سے جانتے ہیں کہ دھرتی پر پانی بہت سیمیت ماترہ میں اسی لئے اگر آپ آدھا لیٹر کولڈرنگ بھی پیتے ہیں تو اس میں 34.5 لیٹر پانی کا ویسٹیج بھی آپ بھی کیا والے سے جوڑا جائے گا خیر اب یہ آپ کو سیح کرنا ہے کہ آپ اپنی باڈیز اور اپنے آنے والی پیڈی پر کتنا دھیان رکھتے ہیں اور یہ ویڈیو کسی بھی طرح سے آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں منائی گئی ہے اگر آپ ڈر بھی رہے تو کوئی بات نہیں ڈر کے آگے جیت ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ پھولیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں